موسیقی سائر فرائز پوری طریقہ سے انجام دیتی ہے سر آپ نے پکڑ لیا ایک مجرم کو اس کے اوپر آپ نے ایک سولیڈ کیس بنا دیا اس نے کہہ دیا میں نے سو لوگوں کا قتل دو سو لوگوں کا قتل اتنے لوگوں کا قتل کر دیا ہے میں دہشتگرد ہوں یا نہیں ہوں میں نے یہاں سے ٹریننگ لیے وہاں سے ٹریننگ لیے اور پھر عدالت اسے رہا کر دیتی ہے تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے سر دیکھیں یہ جو آدمی بھی سو مٹر کرتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں لوگ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں دیتے ہیں گواہی نہیں دیتے لوگ پولیس کی گواہی کو مانا نہیں جاتا اس میں بھی آپ پولیس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب کوئی گواہ نہیں بندہ تو پولیس والوں کو خود گواہ بننا پڑتا ہے پھر بھی پولیس ہی قربانی دیتی ہے جن کا بچہ مر جاتا ہے وہ بیان دینے تک کو تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا بس جی ہم اگر بیان دیں گے تو ہمیں بھی مار دیں گے یہ ہو جائے گا جب جس کا گھر کا مراہ ہو تھا وہ بیان نہیں دیتا وہ کسی کو نامزد نہیں کرتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فلانا آدمی نے مارا ہے تو پولیس اس میں کیا کرے اتنی باتوں کے باوجود پولیس گرفتار کرتی ہے پولیس خود اپنے سے ایویڈنس دیتی ہے گرفتاری کے گواہ پولیس والے خود بنتے ہیں سیشنز کورٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیاں میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جج سائبان وہ بھی ڈر جاتے ہیں یا وہ بھی کاروائی پوری نہیں کر پاتے یا آپ سمجھتے ہیں قانون میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے پولیس والوں کی گواہی ہیں وہ مانی نہیں جاتی نہیں صاحب یہ تو قانون ہے کہ پولیس والوں کی گواہی نہیں مانی جاتی اب یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈر جاتا ہے جب گوائی نہیں آتی تو وہ نہیں دیتا میرے کو کیوں کنٹیپ میں اندر کرانا جا رہے ہیں میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جڑ جڑ جاتے ہیں نہیں چلیں آپ نہیں کہیں میں کہہ دوں گا کہ جڑ جڑ جاتے ہیں آج کل سمگائیے کہ میرے کوئی جیل بجوانا ہے نہیں سر دلکل نہیں خیبر پختونخواہ کے حوالے سے میں آپ کو اگر ایک مثال دوں ایک خودکش حملہور پکڑا گیا اس کو پھٹنے سے پہلے پکڑ لیا اس کو خوش قسمتی تھی ہمارے پولیس کے ادارے کی وہاں کے اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو عدالت نے اسے اس بات پہ بری کر دیا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ خودکش حملہور تھا کیونکہ اس نے جیکٹ پہنی تھی یہ پھٹا نہیں تھا تو سر اب یہ ڈر کی ثبوت نہیں ہوئی تو کیا ہوا سر یہ قانون میں یہ تو لکونے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ جب بارود پھٹ جاتا ہے تو وہ تین بڑا چار ہو جاتا ہے وہ تین چار بڑا چارج ہوتا ہے وہ دہشت گردی کوڑ میں چلتا ہے لیکن جب اگر آپ کو دس ٹرک بھی بارود مل جائیں تو وہ چار بڑا پانچ ہوتا ہے وہ آم کوڑ میں چلتا ہے یہ تو کانون ہے اس میں جائی صاحب کی کیا غلطی سر ایجاج صاحب کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے سیاستدان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے پولیس والے کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے چودی صاحب آپ سیاستدان ہونے چاہیے تھا آپ کو آپ بہت نہیں صرف میرے کوئی سیاستان نہیں ہونے چاہیئے تھا آپ صرف یہ بتائیں نا کہ ان آلات میں جو آلات ہیں پولیس کر رہی ہے ابھی ایک چھوٹی تھی مثال آپ کو دوں گا کہ یہ جو میرے پہ حملہ ہوا ہے میرے گھر پہ اس میں ملزم بری ہو جائے ہیں پھر آپ میرے کو بتائیے گا ایف آئی آر ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسی نے لکھوا یہ کوئی کھڑا ہوئے جب مدہی ہی نہیں کھڑا ہوگا تو پولیس کیا کرے گی یا کوٹ کیا کرے گی اب میں کھڑا ہوں پکڑے جائیں آپ دیکھیں کہ کبھی بری ہو جائیں وہ سر وہ آپ کھڑے ہیں وہ آپ کا چودری اسلام ہونا بھی تو اس کے اندر کچھ کاؤنٹ کرتا ہے ایس ایس پی ہونا بھی تو کچھ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ اس لیے کھڑے ہیں سر آپ جانت طرف سے گیر گیر کے مار رہے ہیں میں نہیں میں مار جاتا بھی آپ فرمائیے تو یہ مجبوری ہیں کہ مدہی نہیں کھڑا ہوتا جس کا بچہ شہید ہو جائے وہ انصاف لینے کے لیے کھڑا ہو کیونکہ آپ یہ دیکھو نا سیال کورٹوں والے کھڑے رہے ہیں ان کو انصاف مل گیا صحیح صحیح آپ کچھ تو ماننا پڑے گا نا چودری صاحب کچھ تو ماننا پڑے گا کہ یا تو پولیس میں سیاست ہے یا سیاست پولیس والوں میں دخل کرتا ہے آئی جی سندھ کا خود بیان ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی چالیس فیصد پولیس والے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں میں بھرتی ہوتے ہیں آگے جا کے پھر اپنے سیاسی لائن ایج پہ چلتے ہیں وہ پھر سیاست دان کے ساتھ یا سیاست دان کے خلاف نہیں جاتے آپ اس سے بھی اب پھر آپ نہیں اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں دیکھو نا پولیس والے بھی انسان ہیں وہ بھی کسی کو لائک کرتے ہیں کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں یہ تو ہے پولیس والے کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے پولیس والا بھی پاکستانی شہری ہے کسی نے کسی کو تو کوئی آدمی لائک کرتا ہے اور یہی ہمارے پولیٹیشن ہیں انہی میں سے انہی کو لائک کرنا ہے کسی اور ملک میں جا کے دوسروں کو تو نہیں کرنا تو پولیس والا بھی انسان ہے لیکن اپنے فرض میں پولیس والا کھڑا ہے اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ سات سو شابتیں ہیں سات سو آدمی شہید ہوا یہ ایسٹری میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اتنے زیادہ پولیس شہید ہوئی پولیس نے اتنا فرض نبایا اور اتنے شہید ہونے کے باوجود بھی کھڑا انہوں نے کام کیا آپ گھروں میں پلاسٹ ہو رہے ہیں تب بھی کام کر رہے ہیں دفتروں میں پلاسٹ ہو رہے ہیں تب بھی کام کر رہے ہیں برکل ٹھیک اور یہ بھی یہ ہے کہ مدعی نہیں کھڑے ہوں گے یہ بری ہو جائیں گے یہ پھر آگے ہمیں ماریں گے پھر بھی کام کر رہے ہیں سر آپ کو ٹھیک آپ جب بھی میں آپ سے پولیس کی تنقید کے حوالے سے بات کرتا ہوں آپ پولیس کی وہ سنگین کنارہ دکھاتے ہیں جس کے اندر دہشتگرد ملوث ہوتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ملوث کی بات کرتے ہیں سات سو اہلکار شہید ہونے کی آپ بات کرتے ہیں وہ سب بالکل ٹھیک لیکن سر بیچ کی بھی تو جگہ ہے چودری صاحب عام دنوں کی بھی تو چیزیں ہیں سر اس میں میں ایک چھوٹا سا سوال چھوٹی تھی بات اور کلئر کروں گا یہ پولیس جو ہے یہ عدرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محکمہ ہے یہ عدرت عمر فاروق کے سپائی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی ہیں یہ ہر میدان آخر میں پولیس ہی کامیاب ہوتی ہے ٹھیک سندھ پولیس کے حوالے سے آپ بات کریں نا سر جی جی سندھ پولیس ہم تو اپنے پولیس کے بارے میں بات کریں گے ہم تو کراچی پولیس کے بارے میں بات کریں گے جی آپ یہ عدرت عمر کا محکمہ کراچی میں جو کالی وردی پہن کے لوگ ہر دن جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بلکر عدرت عمر فاروق کے سپائی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی ہیں آچھے ٹھیک چوئی صاحب اگر سر بیچ والے راستے کو اگر دیکھیں منشیات کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو لوگ کام کر سک رہے ہیں عام چھوٹی چوری موبائل کی چوری اس کے اندر پولیس اور عوام کا جب اس حوالے سے جب ایک تعلق ہوتا ہے کہ جی کسی نے جا کے چھوٹی چوری رپورٹ کرنی ہے تو اس کو بہت ساری شکوے بہت ساری باتیں اس نے سامنے لاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پولیس ہمارے ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کے لیے موجود ہے یہ میں سی آئی ڈی کی بات نہیں کر رہا آپ کے کام کی بات نہیں کر رہا جنرل پولیس کی بات کرنا ہے ایف آئی آر نہیں لوجہ ہوتی اور جو چھوٹا آدمی جاتا ہے اس کی نہیں لوجہ ہوتی جس کی چھوٹی واردہ سار یہ یہاں پر دیکھیں کہ جتنی ایف آئی آر یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ریکارڈ ہے یہ آپ ریکارڈ چیک کرائیے گا جتنی ایف آئی آر پولیس نے ڈائریک کاٹی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی ہیں اور جو لوگوں نے ایف آئی آر بائیس ایک اتہت کوٹ سے کٹوائی ہے وہ نائٹی ایٹ پرسنٹ ڈوٹی ثابت ہوئی ہیں ٹھیک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چوئی صاحب یہ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ آپ لوگ آ کے اپنے مخالف پہ زبرستی ایف آئی آر کٹاتے ہیں یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے تو اس میں وہ اشتناب کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کوٹ بائیس اے کے طرح کٹوا کے آتے ہیں اگلے دن وہ بی کلاس ہو جاتی ہے ڈوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہے چوئی صاحب آپ کے خیال میں ہمارے جو پولیس کا سسٹم ہے اگر وہ تھوڑا سمپل ہوتا تھوڑا سا آسان ہوتا بی کلاس اے کلاس سی کلاس ایویڈنس بیسس پہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک اس طریقے سے ہوتا کہ مجھے بھی سمجھ آسکے عام عوام کو بھی سمجھ آسکے تو ایسا بہتر ہوتا یا اتنی قاضی کاروائی ہو کہ آدمی اسی میں گم جائے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ پروبلمز ہیں اس کے اندر آپ کے تواصل صاحب میں یہی کہوں گا کہ اگر پولیس والے کی گوائی کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو یہ سارے مسئلہ آل ہو جاتے ہیں انٹی نارکوٹیک ایکٹ میں جو نارکوٹیکس کا کیس ہوتا ہے اس میں پولیس والا ہو اس کی گوائی ایکسپٹ کی جاتی ہے کہ نارکوٹیکس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں تو یہ دہشت کرتے ہیں انہوں نے دنیا کو بھگر ڈالا ہوا یہ اتنے خطرناکے تو پولیس والے کی گوائی کو ایکسپٹ کیا جائے یہ مسئلہ ہی حال ہو جائے گا کوئی کنفیجن نہیں ہوگی جو جائے گا وہی سزا ہوگا صرف پولیس والی کی گوائی کو ایکسپٹ کیا جائے پولیس والی کی گوائی ایکسپٹ کی جائے ایویڈنس ایکٹ میں ہماری جو گوائی کا ایکٹ ہے اس میں ترامیم کی جائیں پولیس والی کی گوائی پھر پھر سر اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا کہ پولیس والے چار مل گئے اور انہوں نے گوائی دے کے ایک ایسی چیز سامنے لے آئے جو کہ شاید سچی نہیں ہونی چاہیتی اسی وجہ سے پولیس کی گوائی نہیں سامنے لائی جاتی تاکہ ایک بیلنس رہ سکے تاکہ آپ لوگوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تاکہ انہیں چھپا نہ سکیں جب پولیس کی گوائی کو نہیں مانتے ہیں کہ پولیس والے تو مل گئے غلط گوائی دے دیں گے یہ ہو جائے گا تو جو سچے دے کے آتے ہیں کون میں وہ بھی سب کو پتا ہے ادھر گوائی دیتے ہیں دربری جس کا بیٹا مارا ہوتا ہے وہ کون میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں جی میں نے تو اس ملزم کو تو دیکھا ہی نہیں ہے میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں سر ایسے نہیں ہوگا ہر ملک میں پولیس والوں کی گوائی کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے پولیس کی گوائی کو ایکسپٹ کریں آپ کیوں اپنی پولیس کو گندہ کہہ رہے ہیں دوروں کی پولیس کو اچھا کہہ رہے ہیں وہ پولیس ہم سے اچھی نہیں ہیں اتنی سہولتان کے باوجود اتنی ان کو سہولت ہیں اتنے امیر ممالک ہیں اور ان کا ڈیٹیکشن ریشو ہمارے سامنے مائنس ون ہے ہمارا ہنڈیڈ پرسن ڈیٹیکشن ریشو ہے کیونکہ ہمارا پولیس والا اتنی نہ اس کے پاس کچھ ہے پھر محنت کر کے جاتا ہے لیکن جن کا زیرو ہے ڈیٹیکشن ریٹ ان کی گوائی تو مانی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ امریکہ کے قانون میں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پولیس والے کے سامنے ہوتا ہے یہاں پہ پولیس کے ٹی آئی جی کے پاس آئی جی کے سامنے کنفیشن ہو تو اس کو کوئی نہیں مانتا جی سر لیکن امریکہ میں یہ جو کنفیشن ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر کورٹ اسے دیکھا جاتا ہے کہ کنفیشن کس حالت میں ہوا کراچی پولیس پاکستان پولیس سندھ پولیس جن حالات میں کنفیشن وصول کرتی ہیں یا دھریافت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر جائز ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر تشدد کے سارے کنفیشن لے جاتے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ یہ قانون بنا تھا مسلم لیگ کے دور میں ٹی ایس پی کے سامنے کنفیشن ہوتا تھا پھر آلہ کوٹو نے اس کو ختم کر دیا ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں نا آپ اپنی پولیس پر خود کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ امریکہ لے اچھے ہیں جو اتنی سہولتوں کے باوجود کنفیشن ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کی ڈیٹیکشن دیکھ لیں اور ہماری ڈیٹیکشن دیکھ لیں آپ کی ڈیٹیکشن پھر یہ ذر آپ آپ یہ مرال پولیس کا اپ کرنے کی وجہے آپ اپنی پولیس کو اچھا کہیں بجائے دوسروں کی پولیس کو اچھا کہیں میں دوسروں کی پولیس کو اچھا نہیں کہہ رہا آپ بار بار ان کو برا کہہ جارہے ہیں میں تو صرف اپنی پولیس کی ہی بات کر رہا ہوں میں اور کسی چیز سے کمپیر نہیں کر رہا اپنی پولیس میں جونکہ آپ کے ساتھ آنے یہ رہوں میں کبھی آپ میرے پاس آئیے گا میں آپ کو ان کے کنفیشن بھی دکھاؤں گا جو انہوں نے ہمارے ملک میں بیٹھ کے کیا ہمارے ملتموں کے اور ہمارے بھی دیکھ لیجئے گا ہم تو مجیسٹریڈ کے آگے کرا دیتے ہیں کنفیشن آپ جو مجیسٹریڈ کے آگے کنفیشن ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہم زبرستی کراتے ہیں جبکہ مجیسٹریڈ صاحب ان کو دو گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اس کو چائے پلاتے ہیں اور پولیس کو دو میل بطور بھگا جاتے ہیں اس کو بھی کوئی نہیں مانتا چوہی صاحب آپ کے خیال میں آپ ایپ ایس کورٹ میں جا کے بلتے ہیں یہ زبرستی کرایا پولیس دے سارا لوگ خود گواہی نہیں دیتے جس کا بچہ مر جاتا ہے وہ گواہی نہیں دیتا اس کے رشتہ دار گواہی نہیں دیتے سارا کچھ رہا پولیس کے اوپر یہ کی غلطی کس کی ہے پولیس کی ہے چوہی صاحب آج آپ ویسے پولیس کا پروپاگانڈا ونگ کے منسٹر بن کے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کچھ تو مانے سر کچھ تو مانے کہ پولیس اگر گواہی نہیں دیتے ہیں سارا میں کہہ دے مانوں کہ یہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی ہیں پولیس والے یہ عدد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپائی ہیں ان کا بنایا ہوئے محکمہ ہیں آپ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ کامیابی کتنا بڑا بھی کرمینال ہوتا ہے کتنا بچتا ہے بچتا ہے پھر بھی پولیس کے پاس ہوتا ہے پھر پولیس اس کو پکڑتی ہے ایسے ہی حضرت عمر کے سپاہی نے میرا ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی براہ راست ایک موبائل میں وہ تھے ان سے انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی پولیس والا سیدھا نہیں ہوتا اگر سیدھا ترین پولیس والا بھی جلیبی کی طرح سیدھا ہوتا ہے ان کا کیا حوالہ تھا پھر سر وہ ہے تو ابھی کسی انفرادی آدمی نے بتا نہیں آپ کو کس نے کہا تو ہمارے بعد تو یہ تجربہ ہے کہ پولیس بہت مسلوم محکمہ ہیں ایسے آلات میں جس میں دیشتگرد بھی مارتے ہیں میڈیا بھی مارتا ہے عدالت بھی مارتی ہے پولیس والا تو ایک گہت ہے باقی سب لوگ پر حقی پکڑی ہوئے اس کو مارتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی وہ سارے کام کر کے دیتا ہے پھر بھی برا وہی سر میں برا کہہ نہیں رہا ویسے پولیس کو آپ اس کو کچھ زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں تو مجھے ذرا درمیان میں حقیقت کی طرف لانے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے پولیس اگر ہم یہ مان لیں کہ جی بیچ میں کسی علاقے میں سچ ہے نہ آپ ان کو کچھ زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں میں ان کو کچھ زیادہ برا کہہ رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے آپ کے لئے نہیں سر ایسا دیکھیں سر آپ تو ٹھیک ہے پوچھ سے کوششن کر رہے ہیں لیکن یہ جو تاثر بنا دیا گیا ہے بس پاکستان میں برا کون ہے پولیس ہے ایسا نہیں ہے سر جب بھی ٹائم آیا انہی پولیس والوں نے جان دے کے اپنی جانوں پہ کھیل کے راتوں کو آپ سوتے ہیں یہ پولیس جاگتی ہے ایک دن اگر پولیس کو آپ چھٹی دے دیں پھر شہر کا حال دیکھیں پھر اس کو کون کنٹرول کرتا ہے صحیح میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی ہیں آپ یہ دس بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں آپ دس بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں اس والے نکتے پہ آپ مجھے ہی فسوا کے جائیں یہ بارہ آزار میں یہ آدمی بندوق اٹھاتا ہے سارا دن نو آزار میں سارا دن یہ بندوق لے کے گھومتا ہے گولی کھانے کا منتظر ہوتا ہے کہ اتر سے گولی آئی اور خدا نہ خاتا چار دہشت گردوں نے آکے حملہ کیا سپائی نے گولی چلا دی ان کی گولیوں سے لوگ مرے تو یہ سارے اومین رائٹ والے پلیکار لے کے کھڑے ہوتے ہیں سارا میڈیا چیز ہے کہ پولیس والے نے مار دیا پولیس والے ساتھ سم چاہید ہو گئے کسی اومین رائٹ نے کسی میڈیا نے پولیس والے کو نہیں کہا کہ یہ مر گیا ہے یہ بچے کہا ہیں اس کا کیا عشر ہے میں نے کہا ہے میرے شو نے کہا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم بتا رہا ہوں ہم نے کہا ہے ہم شوز کر رہے ہیں دو سال سے ہم نے اتنی دیکھیں ہم نے ضرور کہا ہے ایک آدمی مر جائے سبح دیکھیں کتنے جلوس نکلتے ہیں پریس کلپ گہر ہوتا ہے پولیس والے کے لیے کسی نے پریس کلپ پر جلوس نکالا کہ یہ شہید ہوا ہے اس کے ساتھ ناجائز ہوئی ہے اس کے قادلوں کو پکڑا جائے اس کے گھر والوں کی کفالت کی جائے لوگ اس کو پہلے کسی پولیس والے کو بھی کسی نے کچھ دیا کبھی ٹھیک اچھا تو کچھ اس طرح سر آپ کی خیال میں پولیس کی جو جو نچلی سطح پہ اہل کار ہیں جو سٹریٹ لیول ورکرز ہیں وہ کسی بھی طرح کے جنم سر یہ سب سے مظلوم ہے یہ نیچے سپائی سب سے بڑا مظلوم ہے سپائی سب سے مظلوم ہے سب سے بڑا مظلوم ہے یہ اس دور میں دوب میں سارا دن بندوق لے کے بیٹھتا ہے آپ دیکھیں ایک ٹریفک والا سارا دن کھڑا رہتا ہے گرمی میں جو پاورفول آدمی آتا ہے اس کو لانت دیتا ہے گالی دیتا ہے کہ یہ کرتا ہے اس سب کی بڑا سارے دن کا لوگوں کی گاڑیوں کا دعا وہ برداشت کرتا ہے کبھی اس کے بارے میں کسی نہیں سوچا ہے کہ آٹھ ہزار میں وہ وردی بھی دلائے اور وائٹ وردی پہنے تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے وہ لوگوں کی گالیاں بھی کھائے لوگوں کی آٹھ ہزار روپے کماتا ہے یہی تنخواہ ہے بھائی ہیں پاکستان میں تنخواہ سرکار سے آٹھ ہزار روپے کماتا ہے اور کچھ نہیں کماتا ہے سر دس روپے کسی سے لے لیتا ہے نا تو وہ پتہ نہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں اوپر بولا ہے پولیس اور میک میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے پولیس والا دس روپے لے لے بس پولیس والے کو جنم میں ڈالو اس کو قتل کرو اس کا کیمہ بنا دو صرف دس روپے لیتا ہے اب ایک سپائی سارا دن دوپ میں کھڑا ہے پوری آپ کی کراچی کی ٹریفک کا دعا اس کے اندر جا رہا ہے پھر وہ وہ بھی آخر انسان ہے اس کے بھی بچے ہیں وہ بھی آخر انسان ہے چوئی صاحب آپ مہربانی بہت بہت آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ نے پورا گھنٹہ ہمارے لیے وقف کیا آپ کے حساب سے پولیس نے آج تک کچھ غلط کیا ہی نہیں اور نہ کر سکتی ہے اور جو لوگ پولیس سے نراز ہیں وہ صرف مجرم نراز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس سے میں بھی تھوڑا سا نراز ہوں اور میرے حساب سے میں کوئی اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں میں اس لیے نراز ہوں اس لیے کہ پولیس کی نہیں نہیں آپ اگر نراز ہیں تو آپ سے معافی مانگتے ہیں بھئی نہیں سر آپ سے نراز نہیں ہوں آپ بہت عالی اہلکار ہیں آپ کی مطلب آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں آپ may God keep you safe اور یہ چھوٹے سپائی جو ہوتے ہیں یہ سارا دن کو دعا لگ لگے یہ انسانی فطرت ہے چٹڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار یہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں ہیں تو انسان ہے نا یہ بھی دس روپے لے لیتے ہیں ان کی غلطیوں کو گزر کریں وہ آٹھ ہزار روپے کم پڑتے ہیں چودری صاحب بہت شکریہ thank you very much آپ نے ہمیں اپنا شکریہ بہت بہت شکریہ کریں گے کہ آپ کو آئندہ شوز میں بھی شامل کریں اور پولیس والوں کو بھی بلائیں گے آپ نے سنا چودری اسلام خان victim of a terrorist attack ان کے مطابق پولیس بالکل غیر جانب دار پولیس کے اندر کوئی کوئی بھی کالی بھیڑیں نہیں پولیس کے سپاہی اگر چرچڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دعاں کھا کے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی سفید وردیاں آٹھ ہزار روپے کی تنخواہ میں خرید کے علاقے آپ کی خدمت میں ہر صبح پیش ہو جاتے ہیں آپ درکھتے سیاست منع ہیں آپ کی کیا رائے ہمارے پولیس کے محکمے کے حوالے سے اگر آپ اس سے خوش ہیں تو آپ بہت اچھے شہری ہیں اور وہ سو فیصد پاکستان ہیں اگر آپ اس سے غصائیں تو آپ مجرم ہیں www.facebook.com سیاست منعے کا پیج ہے آپ جا کے اس کے پر کومنٹ کی دے تجزیہ کیجئے تفسرہ کیجئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا چودری صاحب جیسے عالی افسران بہت کم ہیں پاکستان پولیس میں لیکن میرے حساب سے یہ بھی پولیس کی سیاست سے اتنا جکڑے ہوئے ہیں کہ یہ دہشتگرد کو تو کہہ دیں گے کہ جی آپ نے شیر کے موں میں ہاتھ دیا ہے لیکن اپنے محکمے کے حوالے سے اس کو پھر صرف حضرت عمر کا کام کرنے والا محکمے سے آگے کچھ نہیں کہیں گے اس کی آپ اس کی مارے میں آپ ہی ایک رائے ریسابلش کر سکتے ہیں ہمیں لکھ کے بھیجئے شوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس شوز دیکھ سکتے ہیں facebook.com Thank you very much for watching